ڈیلی بیسیز پہ ہمیں بہت ساری کالز آتی ہیں کہ ہماری سٹریٹ میں کوئی انجرڈ ہوگا ہے ہمارے گراج میں کوئی انجرڈ ہوگا ہے اس کو آ کے ریسکیو کر لیں جیسے کہ آپ لوگوں کا پتہ ہے الیان ویٹس فانڈیشن صرف ان انیملز کا علاج کرتے ہیں جو ہمارے کلینکس پہ آتے ہیں اور ان کے پیٹ اونرز جو ہیں لے کے آتے ہیں اور اوپر ٹریٹمنٹ افورڈ نہیں کر سکتے تو ہم ان کا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں ہمارے ڈیلی بڑا سیڈ ہوتا ہے کہ انجرڈ انیمل ہم اس کی ہیلپ نہیں کر پا رہے کیونکہ ہماری پاس اس طرح کی کوئی سروس نہیں ہے کہ ہم انیمل کو جا کے ریسکیو کریں اور اس کو لے کے آ سکیں اس پوری کاوش میں جگہ کا مین رول ہوتا ہے تو ہمارے پاس اب لاہور جگہ ہے انجرڈ ڈوگ کو رکھنے کے لیے یا انجرڈ کیٹ کو رکھنے کے لیے مین ایشو اس کے اندر یہ آ جاتا ہے کہ اس کے لیے ترانسپورٹیشن کی ضرورت ہوتی ہے ہمیں صرف بتا دیتے ہیں کہ یہاں ایک ڈوگ پڑھا ہے اس کو آ کے ریسکیو کر لیں تو اس کے لیے آپ کے پاس ٹرانسپورٹیشن کا ہونا ضروری ہے تو ہمارے پاس ہیسی کوئی ٹرانسپورٹیشن ہی ایسی کو پک اپ نہیں ہے کہ جا کے ہم اس کو انیمل کو ریسکیو کر سکیں اسی سلسلے میں ہم لوگ چاہ رہے ہیں کہ آپ لوگ اس کاوش میں کنٹریبیوٹ کریں تاکہ ہم لوگ ایک پک اپ جو ہے اس کو پرچیز کر سکیں میں بزاتے خوز اس ایفرڈ کے لیے ایک لاکھ روپے ڈونیٹ کروں گا جس کے اندر ہم لوگ وین کو پرچیز کریں گے آپ لوگ اس ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میں سے کوئی بندہ تھوڑی بہت یا زیادہ اماؤنٹ جو ہے وہ ڈونیٹ کرنا چاہ رہا ہے کیونکہ جیسے کہ پتا ہے کہ اس ٹائم انفلیشن پیک پہ ہے اور گاڑیاں بہت مہنگی ہیں ہم لوگ کو نیو کا پک اپ یا نیو ایسی کچھ چیز پرچیز رہے ہیں ہمیں صرف سیکنڈ ہینڈ کو اچھی کنڈیشن کی گاڑی مل جائے جس پہ ہم اینیمل کو جا کے ریسکیو کر کے اپنی جو ہے لوکیشن پہ لے کے آکے اس کا ٹریٹمنٹ کر سکیں یہ ہمارے لیے انف ہوگا اگر آپ میں سے کوئی بندہ اس سلسلے میں کونٹریبیٹ کرنا چاہتا ہے تو وہ ہم سے کونٹیکٹ کریں